اسلام علیکم خیلو آزادی سے کیا ہے یہ ہاں خیلو آزادی سے ایک میسج ہے اس کے اندر وہ کاؤز کو اٹھاتا ہے اور وہ کاؤز کے لیے ایک پلیٹ فورم ہے دیکھیں دو چیز ہیں ایسا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ایک آپ کا جو کرکٹ ہے پاکستان کے لیے اور کشمیر کے لیے ایک پلیٹ فورم ہے بہت بڑا ہے جس سے میسجنگ ہو سکتی ہے اور کیا میسجنگ ہو سکتی ہے ایک نمبر ون کشمیر کاؤز کو آپ اس پلیٹ فورم کے ذریعے مزید فردر تقویت دے سکتے ہیں اور دوسرا ساتھ ہی میں جو لوکل ٹیلنٹ ہے کشمیر کے اندر سے وہ نکل کے سامنے آئے ہو خیلے آزادی سے اور وہ اس پلیٹ فورم میں ان کو موقع ملنا چاہیے ان لڑکوں کو جو کشمیری ہیں جن میں ٹیلنٹ ہے وہ اس میں ابھی سیزن ون ہے پھر آگے جا کے مزید پلیئرز کو لیں اور پھر پوری ٹیم ہی کشمیر کی لوکل پلیئرز پہ ہو تو یہ جب ٹیم ہی بن جائیں گی تو لوکل ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا کشمیر سے اور کیا کمال کا ٹیلنٹ ہے کشمیر کے اندر اچھا فیصل جاویز صاحب آپ یہ بتائیے گا آپ انفارمیشن منسٹری کے آپ چیر مینہ کمیٹی کی قائمہ کمیٹی کے کرکٹ میں آپ کی بہت زیادہ دلچسپی ہے لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ اب ریڈیو پاکستان پہ یا پی ٹی وی پہ وہ کمیٹری نہیں ہوتی جو ہم ماضی میں سنا کرتے تھے اس حوالے سے بھی کبھی آپ نے غور کیا اور اس پہ کوئی بات کیا ہے بہت بات کیا رہا ہے تھگیاں بات کر کر کے میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ جو آپ کی لینگویج ہے اس زبان کی پاور کو سمجھیں اس زبان کے اندر کمیٹری ہونا ضروری ہے اردو میں کمیٹری کرنا ضروری ہے آپ انگریزی کمیٹری کرتے ہیں دیکھیں نا آپ پاکستانی تو پوری دنیا میں بستے ہیں اوورسیز پاکستانیز دیکھتے ہیں میچ تو آپ اردو زبان میں اچھا کرکٹ کے اپنی ایک لینگویج ہے ٹھیک ہے آپ خود کرکٹ کمیٹری کرتے ہیں جب آپ اردو میں کریں گے کمیٹری ریڈیو پہ جو آپ نے کہا کمیٹری ہوتی تھی آج بھی ایک چینل پہ بڑی زبردست کمیٹری ہوتی ہے اردو کی اور بہت ہی عالی کام وہ کر رہے ہیں تو اس کی پاور ہے جب اردو کی پاور کا آپ استعمال کریں گے اور کمیٹری میں بھی آپ نے کچھ جگر تو کیا لیکن کمیٹری میں بھی آپ بڑی جدت آگئی ہے اور اس جدت کو سمجھنا بھی کمیٹیٹرز کے لیے بڑا ضروری ہے اور جس نے کرکٹ کھیلی ہوتی ہے وہ ایکسپرٹ اوپینین دے دے جس نے نہیں کھیلی ہوتی ہے وہ ایکشن بتا دے تو یہ دو حصوں میں اس کو آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ ضرور کام کرنا چاہیے میں تو آپ نے مجھے کہا تو میں نے تو آپ سے پہلے بھی جب آپ نے مجھے یہ بات کی تھی تو میں نے یہ بات کی کہ اس کو بہتر کریں اور اب قدر بہتری کی طرف چیز جا رہی ہے اچھا فیصل صاحب اس وقت جو ہے انفرسٹرکچر جیسے آپ نے بھی کئی پروگرامز میں کہا ہے انفرسٹرکچر کی کمی ہے لیکن وزیراعظم نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا کہ وہ تحصیل لیول پہ اور پھر جا کے یونین کانسل لیول پہ گراؤنڈ کی موجودکی کی بات کریں تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ممکن ہے اگر ممکن ہے یہ بن گیا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ ممکن ہے اور عمران خان صاحب بڑے کلیر ہیں دیکھیں خیبر پختون خواہ میں ہماری پہلے حکومت تھے ہم نے بڑی گراؤنڈز بنائے وہاں پہ اب پورے پاکستان میں یہ سکول کے اندر بھی گراؤنڈز آپ کو یاد ہوگا پہلے سرکاری سکولوں میں بڑے میں خود ایک ہاؤس کا کپتان تھا ایک ٹیم کا تو کرکٹ ہوتی تھی فوٹبال ہوتی تھی باقی سپورٹس ایکٹیویٹی آج کل پتہ نہیں جی اورنج ڈے اور پتہ نہیں کیا ڈے اور کیا ڈے ان سے نکلیں یہ ڈیز ویز اس کلچر کو ختم کرنا ہے ہمیں سپورٹس کے اندر پڑھائی اور ساتھ کھیل کھیلوں کی سرگرمیاں سکولوں کے اندر بڑھانی ہیں اور حکومت کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری طرح سے میں بات بھی کروں گا سپورٹس کی جو ہماری وزارت ہے ان سے کہ آپ سکول کالیج کے اندر گراؤنڈز ادھر فوکس کریں وہاں ہی لڑکے پڑھ بھی رہے ہیں ادھر ہی پھر ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں اور پھر ساتھ ہی میں آپ باقی جو ہم گراؤنڈز بنا رہے ہیں اب کشمیر میں اچھا ہے مظفر آباد کا ایک چلے گا اس کے ساتھ باقی گراؤنڈز وہاں بن جانے چاہیے باقی گراؤنڈز بھی بن جانے چاہیے اور ہماری ملکی تو خوبصورتی ہے یہ اگر گلگت بلدستان اور ادھر گراؤنڈز ہوں گے تو ساتھ ہمیں ہماری ملکی تو ٹورزم پہ امپیکٹ پڑھے گا ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے دورے پہ ہے اور چونکہ آپ کرکٹ پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں ایک تو بتائیں کہ اس حوالے سے ٹیم کو کیا کہیں گے اور جو اکتوبر میں ورڈ کپ آ رہا ہے اس حوالے سے ٹیم کو کیا کیا خامیہ آپ دیکھتے ہیں جو بہتر کرنی چاہیے اور تاکہ ٹیم جو ہے اپنی پاکستان کی عوام کی امانگوں کے مطابق جیت کے آئے میں کون ہوتا ہوں کیانے والا کچھ کھلتے ہیں آپ کرکٹ کھلتے ہیں جو کہوں گا تو پھر دیکھیں ہر بندے کا حق تو ہے نا میں کرکٹ سپیکٹیٹر بات کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی میرا یہ خیال ہے کہ ٹیم کے جو میڈل آرڈر ہیں اس پر ایک اس میں کمی ہے اور یہ آپ کو انگلینڈ میں جا کر پتا چلے گا وہاں پہ آپ کو ایک ایکسپیرینس پلیئر جس کو آپ کو رکھنا چاہیے ٹیم میں وہ ہے جو کہ دنیا کی ساری لیکس کھیلتا ہے جو کہ فٹ بھی ہے جس کی فارم بھی ہے جس کا سکور بھی ہے اب نام تو خود ہی آپ کو پتا چل گیا ہوگا آپ بتا دیں سرح شویب ملک شویب ملک ٹی ٹوینٹی کا کسٹمائز پلیئر ہے دنیا مانتی ہے اور ابھی فٹ ہے وہ کہتی عمر ٹنڈولکر کو دیکھا تھا جب تک فٹ تا کھیلتا رہا تھا عمر آج کی رکھیا دے لوڑا چاہیدہ جوانا شویب مقصود کے آنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری آئی شویب مقصود نے اچھا پرفارم کیا ہے ہاں لیکن میرا خیال ہے ابھی کمی ہے شویب ملک کی اگر شویب ملک بھی آ جاتے ہیں تو بہت تگڑی آپ کے ورلڈ کپ کی ٹیم بڑی تگڑی ہوگی اگر شویب ملک کھیلتے ہیں تو تگڑی ہو جائے گی بس ورلڈ کپ میں یہی کہوں گا کہ ابھی سے یہ کہتے ہیں جی ہماری نظریں میگا ایونٹ کل دا میچ تھی کھیل لیو نا کل کا میچ کھیلیں پھر نظریں رکھیں میگا ایونٹ پہ میگا ایونٹ پہ اس کے لئے آپ کی تیاری آپ نے ہر میچ جیتنا ہے آپ نے مینت کرنی ہے آپ کی تیاری میگا ایونٹ کی خود بخود اکثر ہم یہ بیان سنتے ہیں ہر بار یہ بیان سنتے ہیں نہیں اصل میں ہماری نظریں میگا ایونٹ پہ ہیں بھائی اس کے بیچ بھی تو کچھ اور ہے تو میگا ایونٹ تک ابھی سے جو آپ نے سوال پوچھا ورلڈ کپ کا ابھی سے انہیں بلڈ اپ کرنا پڑے گا ٹیم کے اندر خامیہ اور اپنی غلطیاں تسلیم کرنی ہوں گی یہ بات نہیں ہے بندے ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں فیصلے کرتے ہیں کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں کبھی غلط سابج ہے غلط اگر سابج ہو تو اپنی غلطی کو مانیں ڈٹھائی سے کام مت لیں آپ جب ڈٹھائی سے کام لیتے ہیں تو پھر پرابلم ہوتی ہے اس لئے آپ کو چاہیے کہ اپنی ٹیم کو دیکھیں اور کبھی بھی یہ بات چیزیں سے نکال لی نہیں چاہیے میں از ایسپیکٹیٹر کرکٹر کہہ رہا ہوں کہ آپ کرکٹ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو عمر کو نہیں دیکھنا آپ کو فارم فٹنس اور پھر آپ نے سٹیٹس بھی دیکھنا جب آپ کے بالکل جب ایکسپیرمنٹ 92 کی ٹیم جو تھی اس میں ایکسپیرمنٹ بھی تھے اور نئے لڑکے بہت تھے وہ مل کے ایک امتزاج بنا تھا اور ان نئے لڑکوں نے اپنے سینئر کو جب دیکھا ساتھ ہی میں وہ پرفارم کر گئے اور انہوں نے ہمیں ورلڈ کپ جتا دیا اسی طرح نئے اور پرانے کا امتزاج اچھا سا حسین امتزاج آپ کی طرح خوبصورت امتزاج بنے تو بات بنے گی راج جناب یہ تھے فیصل جاویز صاحب جو کھیلوں پہ اور خاص طور پہ کرکٹ پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس لئے ان کی بات بہت معنی خیز ہوتی ہے اور انہوں نے بات بھی بہت اچھی کی کہ جو نئے کھلاڑیوں کا اور سینئر کھلاڑیوں کا جو ایک امتزاج ہوتا ہے جو ان کا کمبینیشن ہوتا ہے وہ ٹیم کے لئے بہت بہتر ہے اور اسی طرح ٹیمیں جیتی ہیں اپنا خیال لکھیں گے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا پاکستان زیادہ